اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ہاوار یوال کیسے ہیں آپ سب لوگ آئیوب سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر جی صبح صبح ناشتے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ملوک کو تو یہاں پر ہم ناشتے میں کھا رہے تھے پوری چنے ویسے میں نہ پوری چنے شوک سے نہیں کھاتی کیونکہ میں جب کھاتی ہوں تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی نہ میرا پیٹ جواب دے جاتا ہے مطلب وہ جیسے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ویسے میرا پیٹ جواب دے دیتا تو اس کے بعد نہ پیر رہے ہو ویسے میں کھا لیتیم لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں گرم پانی وغیرہ پی لیتیم تو پھر ذرا صحیح رہتا ہے میرا ورنانا ڈسٹرب ہو جاتا ہے پوری چنے کھانے سے تو یہاں پر بس ہم پوری چنے کھا رہے ہیں اور یہاں پر زینو بھی کھا رہی ہے پوری چنے اور بس ہم ناشتہ کریں گے اور یہ دیکھیں سا سا مریم کی چلاکیاں یہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آنے کی دیر ہوتی ہے پکڑ کے بس کو نیچے مارتی ہے یہ اس کے بعد نہ پھر یہاں پر ہماری میرا گئی تھی کام کرنے کے لیے تو یہاں پر پھر نزینب انہیں وائپر ہی نیزی دے رہی کہہی تھی چھوڑ دیں تو ہر یہاں پر یہی کچھ چاہ رہا تھا تو پھر ان کی بیٹی بھی آگئی اس نے نا وہ سلائس انٹر جاتی ہے تو وہ سلائس سیکھ رہی ہے دو سال ہو کے وہ سلائس سیکھ رہی ہے تو ابھی تک اسے نا وہ سکھا ہی نہیں رہے مطلب صحیح طرح نا تو ہر یہاں پر اس کے بعد پھر میں نا یہ ٹوائز وغیرہ سنبھال رہی ہوں ان لوگوں کے جتنی بار مرضی سنبھال دو نا تو یہ دوبارہ سے باہر ہی تو یہ دیکھیں کتنی درونی قسم کی گوڑیا لگ رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم کھانے کی تیاری کریں گے اور کھانے میں آج بار رہا تھا میں کیوں بتاؤں کیا بار رہا تھا آپ لوگ آکے جا کے خود دیکھیں کیا بار رہا تھا تو یہاں پر ہم پیاز کٹیں گے بریگ بریگ سے پیاز کٹیں اور یہاں پر دیکھیں اس کی میں نے سپیڈ تیز کر دی اور یہ اتنی کوئی سمودنس کے ساتھ پیاز کٹ رہے ہیں ایسے ویسے کبھی کٹے نہیں ہیں اچھے تو بس یہاں پر ہم نے رفلی چاپ کر لینے ہیں پیازوں کو آپ اس طرح مرضی کر سکتے ہیں لیکن بریگ کٹنے چاہیے تو یہاں پر میں بس پیاز ہی کٹری اس کے بعد ہم مسالہ بنائیں گے اور پھر ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر دیکھیں آپ نے جس برطن میں کھانا بنانا ہے اس میں ہم نے گی لے لینا ہے اور اس میں ہم نے پیاز ڈال دینا ہے پیاز ڈالنے کے بعد اس کے براؤن ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور اچھے اسے آور کک نہیں کرنا وہ جیسے پیاز ڈاگ براؤن ہو جاتے ہیں اس طرح نہیں کرنا پیازوں کو بہت سی پیارا سا کلر دے کے تو ہم نے اس میں پیٹ ٹوماتر وغیرہ ڈال دینا ہے اگر ہم اسے زیادہ براؤن کریں گے تو پھر ہمارا سالن کا بھی کلر وہ براؤن براؤن سائے گا تو جو کہ اچھا نہیں لگتا اچھے تو ہمارے پیازہ وہاں پر گولڈن براؤن ہو رہے ہیں تو اتنی دیر میں ہم یہاں پر لیسن لے لیتے ہیں لیسن کو ہم نے ڈالنا چوپر کے اندر اور اس میں ہم نے ڈال دینی ہے ہری میرچیں اور ادرک تو یہ سب کچھ ڈال کے نا تو ہم نے نا اسے بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا نا ایک پیارا سا پیس بنا لینا ہے تو بس یہاں پر میں ادرک کاٹ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم نا اسے بلینڈ کر دیں گے اور اس کا بہت اچھا سا ایک پیس بنا لیں گے تو یہاں پر جی پیس بنانے کے بعد میں واپس سے پیازوں پر آگی تھی اور یہ دیکھیں بڑے پیارے سے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں پیاز جو ہے نا ٹرانسلوسن ٹرانسپیرنٹ جو بھی آپ کہہ لیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو یہ تھوڑا سا اور براؤن ہوں گے اس طرح اس کنڈیشن میں آئیں گے تو ہم اس میں پیس ڈال دیں گے جو ہم نے بنایا تھا چیزوں کا تو یہاں پر دیکھیں اسے ہم نا مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اسے بھون لیں گے تاکہ درکلیسن کی نا جو سمیل ہوتی ہے نا را سمیل وہ ہتم ہو جو ہے اور ایک پیاری سی ہش بھوانے لگ جائے تب تک ہم اسے بھونیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹرماتر تو ٹرماتر آپ لوگ اپنی مردی سے لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ٹو ٹرماتر لیئے ہیں اور اس نے تین لیئے ہیں تیسرا کاٹ رہی تھی نا بھی میں تو یہاں پر تین ٹرماتر ہم نے لیئے ہیں مسالے میں اور اس کو نہ ہم اچھی طرح سے نہ مسالے کو بھون لیں گے نمک اور حلدی اور لال مچ ڈالنی ہے ہم نے اور اسے ہم نے نہ بھون لینا اچھے سے اور پھر ہم نے نہ اس میں کیا کرنا ہے ہاں اسے ڈھاکے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا بڑا پیارا سا اچھا سا مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا اچھا تو یہاں پر نہ ہم میں نمک بھی تیسٹ کر رہی تھی آپ لوگوں نے بھی سٹیج پر کر لینی ہے تاکہ انٹ پر ہم ڈالتے ہیں تو وہ پھر پکتی نہیں ہے تو کچھ کچھ تھا نا تیسٹ رہا تھا کچھا کچھا تھا تو یہاں پر میں نے اجوائن بھی ڈال دی تھی اندر اور سوکہ دن یہ ڈال دیا تھا زیرہ ڈال دیا تھا اور کیا ڈالا تھا ہاں گھرہ مسالہ ڈال دیا تھا اور کالی مریش ڈال دی تھی تو یہاں پر ہم سب کچھ ڈالیں گے اور باقی کے سارے جو سپائسز ہوتے ہیں وہ ڈال کے تو ہم اسے مکس کر دیں گے اور بھون لیں گے ایک بار پھر سے تو یہاں ہمارا مسالہ بالکل تیار ہے تو ہم اس سٹیچ پہ آکے یہاں پر دہی ڈالیں گے اور اس میں جب ہم دہی ڈال دینا تو اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے مطلب کہ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے تو فش میں دہی آپ لوگ بھی ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور میرے سارے گھر والوں کو اتنا پسند آیا تھا نا سالن کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی مطلب کہ بہت اچھی بنی تھی نا تو یہاں پر ہم نا فش کو اس کے اوپر نہ لگا دیں گے تیک ہے سارا یہ دیکھیں جو میں نے لگا لیا تھا نا اسے میں نے مسالے میں لپیٹ کے تو ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا اور پھر یہ دیکھیں میں نے سارا ایک بار مکس کر کے تو اس کو ہم نا لٹ دے دیں گے تو اسے بار بار ہم نے ہلانا نہیں ہے یہ نا اس ٹیم میں پکے گی ہے دیکھیں اس نے پانی چھوڑ دیا بس ہم نا اسے اب اس کی سائٹ چینج کریں گے اور یہاں پر میں چمے سے کر لی ہوں نا آپ لوگوں نے نا سائٹ سے پکڑ کے نا تو اسے بس ہلا دینا صحیح ہے تو یہاں پر ہم اسے دوبارہ سے لٹ دے دیں گے اور یہ دیکھیں جی ہماری اتنے مزیددار قسم کی مچھلی تیار ہے تو یہاں پر پھر ہم کھانا کھا رہے تھے اور سب کو اتنی پسند آئی تھی نا کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بہت پسند آئی تھی تو یہاں پر سب ہم مچھلی کھا رہے ہیں تو بس یہ دیکھیں جی ہم سالن کا انتظار کر رہے تھے ماما پہلے سب کو ڈال کے دے رہی تھی اور پھر میری اور میرے بھائی کی باری آئی تو پھر یہاں پر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد میں نے سوچا کہ مچھلی توری تھی میں نے اس میں سے نکالی تھی میرینیٹ کرنے کے لیے کیونکہ مجھے اور میری بہنگو رات کو بھوک لگ جاتی ہے تو میں نے کہا کہ میں نہ اس کو نکال کے 3-4 پسٹے تو اسے نہ میرینیٹ کر لیتی ہوں تو ہم اسbeanوٹ کو اسے فرائے کر لیں گے تو یہاں پر بس میں میرینیٹ کر رہی ہوں سرکہ لیا ہے چلی سواس لیا ہے اور نمک مرچ کالی مرچ سب کچھ لے کے نا تو اسے میرینیٹ کر دیا ہے اور اسے میرینیٹ کر کر کے نا ہم فریج میں رکھ دیں گے تو یہاں پر میں سپرنگ رولز کے لیے فلنگ تیار کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے گی میں لیسن اور ہری میرچوں کا پیسٹ لیا ہے اور اسے نہ ہم بھول لیں گے تو بھولنے کے بعد نہ تھوڑا سا اس کی نہ جب راو سمیل ہتم ہو جائے گی اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اور چکن کو اچھی طرح سے نہ سٹر فری کر لیں گے تو جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا نا پنک سے تو سمجھئے کہ یہ ڈان ہے آپ نے اسے فل کک نہیں کرنا کیونکہ وہ باقی ویجیٹیبلز کے ساتھ خود ہی فل کک ہو جاتی ہے نا یہ بھولنے چکن کو اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا بسے تو یہاں پر ہم باقی کے ویجیٹیبلز ڈال کے اسے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں نے لیا تھی بانگو بھی لی تھی اور کیپٹی کم لی تھی اور ساتھ میں کیرٹ لی تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنی پساند کے ویجیٹیبلز اس میں ڈال سکتے ہیں اور بھی اگر آپ نے کوئی کورن وغیرہ ڈالنا ہے کوئی مکرونی وغیرہ ڈالنی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس کے اب بہت مزات ہیں تو یہاں پر میں نے سب کچھ مکس کر دیا تھا اس میں ہم ڈالیں گے نمک کالی مرچ اور سویا ساس چلی ساس اور ساتھ میں میں نے کیچپ لی تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنی پساند کے سپائسیز بھی ڈال سکتے ہیں ایز یور چوائس تو یہاں پر میں نے یہ سب کچھ لیا تھا ویسے آئی ریکمینڈیٹ کہ آپ لوگ یہی کچھ ڈالیے گا اور یہ فلنگ اتنے مزے کی تیار ہوئی تھی کہ بس بہت مزے کی ہوئی تھی تو یہاں پر میں نے یہ دیکھیں کیچپ ڈال دیا ہے اور ہماری فلنگ آلموسٹ دن ہوگی ہے ہم اب اسے نہ رول کریں گے مطلب کہ ریپ کریں گے رول چیٹ میں اور بس یہ ہمارے رولز بھی تیار ہو جائیں گے یہاں پر فلنگ آلموسٹ دن تھی کیونکہ سب کچھ پرفیکٹ تھا نمک مرچ وغیرہ تو یہاں پر جی ہماری فلنگ ہوگی ہے تیار تو اب ہم نائسے ریپ کریں گے تو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتی ہوں ویسے مجھے بھی صحیح نہیں تھا لیکن پھر نہ مجھے میری بین نے بتایا کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرتے ہیں تو یہ والا میں بنا رہی ہوں اور پھر دوسرے والا جو بھی وہ بنائے گی تو وہ آپ دیکھنا وہ اتنے پیارے رولز بناتی ہیں مجھے نہ ویسے صحیح شیب میں نسموں سے بنانے آتے ہیں اور نہ رولز بنانے آتے ہیں تو لیکن بنا لیتے ہیں یار کھانے تو ہے نا پھر تو میرے سے تو جو بھی چیز جیسے بھی بنتی ہیں میں بنا لیتی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں مجھے نہیں بنانی آتی تو میں نے نہیں بنانی تو یہاں پر وہ دیکھیں وہ کتنا پیارا رولز بنا رہی ہے میں ابھی آپ کو اس پر فوکس کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم لوگوں کا طریقہ ایکی تھا لیکن اس کی شیب بہت پیاری ہاری تھی وہ دیکھتے ہیں کانے دروں پر اور دروں پر ایک ہی گالے تو ایک ہی بات تھی لیکن شیب اس کی زیادہ پیاری ہاری تھی تو یہاں پر بس ہم فلنگ کر رہے ہیں رولز کے اندر اور پھر ہم کھانے کے لیے یہ تیار ہو جائیں گے اور پھر یہاں پر دیکھیں جی وہ بھی رولز بنا رہی ہیں اور ہم نے پھر آدھے آدھے رولز بنا کے کام جلدی حتم کر لیا تھا ویسے دو بندے ہونا تو کام جلدی حتم ہو جاتا ہے ویسے تو بہت ہی لٹک جاتا ہے کام مطلب بہت ہی تو نہیں لیکن نا ایک بندہ جب کریں نا تو ذرا ٹائم لگتا ہے جب دو میل کے کریں نا تو پھر اتنا ٹائم نہیں لگتا تو یہاں پر رولز تیار ہو گئے تھے اور پھر یہ رات کا ٹائم تھا تو یہاں پر پھر ہم فرائے کریں گے رولز اور یہ دیکھیں اتنے مزے کے بنے تھے نا کہ بہت اچھے بنے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور نا آپ لوگ اسے ایک بات کرنی تھی کہ آپ لوگ ویڈیو جب دیکھتے ہیں نا اسے نا اگلے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں نہ لائک کرتے ہیں تہہاں تک کوئی گل نہیں نہ ہوئی تو آپ لوگ لائک کر دیا کریں ویڈیو کو اور سبسکرائب بھی کر رہی دیا کریں کیا آ جاتا ہے ایک کلک ہی کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں مطلب آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں بھی کرنا تو لائک کر کے تو ضرور جایا کریں ویڈیو کو ٹھیک ہے تو یہاں پر جی ہم مچھلی کی وہ کریں گے فیل وہ کیا کہتے ہیں کوٹنگ تیار کریں گے اس میں نہ میں نے آٹا لیا تھا جو آم آٹا نہیں ہوتا روٹیوں والا وہ اور اس میں کون فلور ڈال دیا تھا ہاف اور اس میں پھر میں نے نمک میرچ ڈالی تھی اور ساتھ میں کٹا ہوا دھنیا ڈالا تھا اور ساتھ میں زیرہ ڈالا تھا ٹھیک ہے تو یہ بیٹر تیار ہو گیا تھا اور اس کو نہ ٹھنڈے پانی سے بنانا ہے اور پھر یہ دیکھیں اتنے منزل کی فلو یہ ہوئی تھی کوٹنگ تیار تو یہاں پر جی ہم فش فرائے کر رہے ہیں اور فش فرائے کرنے کے بعد اسے نہ آپ نے ڈال کے فوراں سے نہیں ہلانا کیونکہ اس کی نہ پھر کوٹنگ اتر جائے گی اسے پہلے دو منٹ پکا لینا ہے اور پھر دوسری سا اسے بھی پکا لینا ہے اور پھر ہم نے نہ اسے پھر ہلال لینا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوٹنگ کے ساتھ نہ اسے چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ پھر نہ کوٹنگ اتر جاتی ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا اس طرح اور یہ نہ بیسنس سے زیادہ مزے کی فیلنگ بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا آٹے والی فیلنگ تو سوری کوٹنگ تو بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو بھی تو یہاں پر ہمارے رولز ہو گئے تھے تیار تو یہاں پر بس ہم آپ کھانے لگے تھے اور یہ دیکھیں جی ساتھ میں ہم ٹوماتو کیچپ لیں گے اور ساتھ میں ہم پھر انجوائے کریں گے رولز اور فیش تو یہاں پر جی مریم اور زینب کھا رہے تھے اور کھیڑ رہے تھے تو میں نے سو چین لوگوں کے بھی کلپ تھا اور ایسے ریکارڈ کر لیتی ہوں ویسے نا زینب اور مریم جو ہے نا مریم تو تصویریں بہت شوک سے بنواتی ہے لیکن زینب نہیں بنواتی زینب کو جب کونہ زینب آ پکچر بنائے تو وہ اسے کہتی ہے نو تو پھر نا وہ اتنی نا کوئی شوک سے نہیں بنواتی تو یہ میں رینڈم سی ایک ویڈیو بنا رہی ہوں ان لوگوں کی تو یہاں پر بس نا مریم اپنا بسکٹ انجوائے کر رہی ہے اور زینب اپنی لیز انجوائے کر رہی ہے تو میں نے نا اسے زینب کو لیز کھول کے دی تو مجھے کہتی ہے حالہ آدھی آدھی کھائیں میں نے کہا نہیں آپ پوری کھالو حالہ نے پھر کھائی نا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا تو بس یہاں پر یہ لوگ اپنی چیزیں انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگ آپ سے لیتے ہیں جی اب بھی جاز ہے تو آپ لوگوں نے اپنا یار رکھنا ہے اور مجھے دعا میں یار رکھنا ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیئر اللہ حافظ